بلڈ پریشر کے مطلق یہ چار بڑی غلط فہمیں ہیں جو لوگوں میں پہ جاتی ہیں اگر آپ بھی ان غلط فہمیں اوپر کابیوں نہیں ڈالتے تو یہی غلط فہمیں آگے جا کے آپ کو بڑی بڑی بیماری دینے والی ہیں بلڈ پریشر کو دوستو ہائپر اٹنشن بھی کہتے ہیں یہ دل کے بیماریوں کے لیے بہت ہی خطرناک آم پہ رہتی ہے لوگ بلڈ پریشر میں چکر آتے ہیں اور یہ بھی دل کے لیے خطرناک ہے مکرنگ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ ہے کہ جس کی فکریں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کا بدن بیمار ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ اس بات کو سیریسلی نہیں لیتے اور وہ بلڈ پریشر کا پروپر ریکارڈ نہیں رکھتے اپنے پاس ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے اب بہت سارے بیماریوں کو اپنی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور لو بلڈ پریشر آپ کے روز مرہ زندگی کے کاموں میں آپ کو مشکلات کا سامنے جاتا ہے بلڈ پریشر کا مکمر ریکارڈ نہ ہونا دل کی بیماریوں کی بہت بڑی وجہ بن سا دوسری اس کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا جبکہ بالکل ایسا نہیں ہے دوستو آپ اچھی غزائیں کھا گئے صحت پر فوکس کر گئے اچھی ڈائیٹ لے کر آپ ڈاکٹر کے ساتھ کے لیکشن میں رہے کے اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں بقائدگی سے آپ نے ورزش کرنی ہے صحت کا آپ نے خیال رکھنا ہے صحت مند غزائیں لینی ہے آپ نے غصے پر قابو رکھنا ہے تماک و نوشی کو آپ نے تر کرنا ہے چھوڑنا ہے پریز کرنا ہے تو آپ اپنے بلڈ پریشر کو دیفنیٹلی کنٹرول کر سکتے ہیں نمک کا سے زیادہ استعمال نہ صرف آپ کے بلڈ پریشر کو بلکہ آپ کے گردوں کے لیے بھی دکسانتا ہے نمک کی مقدار کو ہم کم کر کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن صرف نمک کو چھوڑنے سے پوری طرح یہ ممکن نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو زندگی میں اچھا چینج لانے کی بھی ضرورت ہے کیا بلڈ پریشر کی مریض کافی کے استعمال کر سکتے ہیں لوگ بلڈ پریشر کی افراد اگر کیفین کے استعمال کرتے ہیں تو وہ بلڈ پریشر میں اضافی کی تھوڑی سی وجہ بن سکتی ہے لیکن میری آپ لوگوں کو جو پرسنل ریکمینڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ بلڈ پریشر کی افراد اگر آپ کو کیفین کے استعمال نہیں کرنا چاہیے یا اگر کرتے ہیں تو بہت ہی کم کرنا چاہیے ہائی بلڈ پریشر کو خاموش قاتل بھی کہتے ہیں کیونکہ آپ کو بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے مطلق اس لئے آپ کو بلڈ پریشر کا پروپر ریکارڈ رکھنا چاہیے اور ہاں اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں یہ اپنا اچھی طرح یاد رکھنا ہے